اتراخن کی بیٹی کرنےگی کو نیای دلانے کے لیے اتراخنڈی سماج دیش پردش میں لام بند ہو رہا ہے اسی کڑی میں گڑوال ہتیشنی سبھا کے بینر تلے اتراخنڈی مول کے لوگ گلی لام بند ہوئے گڑوال بمن میں اتراخنڈی بدھی جیویوں اور سماسیبیوں نے بیٹک کی اس میں پیڑتا کے ماتا پتا بھی شامل ہوئے بیٹک میں کرن کو نیای دلانے کے لیے آگامی دنوں کے رنیتی تیار کی گئی اتراخنڈی سماج 20 نومبر کو دیش پر کے لوگوں کا آبان کرے گا بیٹک میں موجود بدھی جیویوں نے کرن کو نصف اتراخنبل کی دیش کی بیٹی قرار دیا دیش پر کے لوگوں سے 20 نومبر کو کرن کے لیے دیئے اور کیانزز جلانے کی اپیل کی اس کے علاوہ بیٹک میں تیہ ہوا کہ سی ایم پوشکر سنگھ دھامی کے دلی دورے کے دوران اتراخنڈی سماج کا دیلیگیشن سی ایم سے بلے گا ماملے میں ہر سنبھ بھڑکتی مام کرے گا کرن کے اکلوتے بھائی کے لیے اتراخن میں نوکلی کی مام کی جائے گی تاکہ پریوار کو آرکھیک تنگی سے نہ جوجھنا پڑے مہین گڑھوال کے تیشری صبح کی سدسیوں نے ماملے پونروچار یاچے کا داخل کرنے کی بات کہی اتراخن پتکہ اسسیشن کے ادھرکشو اور سماس سے بھی سنیل نیگی نے اس بابت چانکا مدادے کی پولی ملکی کرننگی سے سال دوزار بارہ میں ساموہک بلاتکار ہوا تھا ہائی کورٹ نے کرن کے تینوں دوشیوں کو فانسی کی سزا سنائی تھی جس سپرم کورٹ نے جانچ پرکٹریا میں لوپولز ہونے کا والا دے کر پرک دیا اور تینوں آرکیوں کو بری کرنے کا فیصلہ سنا دیا اس کے بعد اتراخنگی سماچ میں نراشہ دیکھتے جانے کی موسکر ساتھیوں میں سنیل نیگی ادھرکش اتراخن پترکار فورم جو نجفوڑ کی نربہیہ آندولن سے جڑا ہوا ہوں کل گھڑوال بھون میں ایک مہتپورن بیٹھا کے سلسلے میں ہوئی ہے جس میں لیگل کمیٹی کے جو چیف ہیں سندیب شرمہ گھڑوال ہترکشنی سبا کے ادھرکش اجائی بشت اور بہت سارے ساتھی تریپن سنگھ بنداری ایم ایس راوت مہاویر سنگھ رانہ ایڈوکیٹ دھیانی ایڈوکیٹ ایشوری روبھال بھائیانہ جی جو اس لڑائی میں کافی پہلے سے جوڑی ہوئی ہیں روشنی چمولی بہت سارے ساتھی اپستیت تھے اس میں ایک مہتپورن فیصلہ یہ لیا گیا ہے کہ 20 نومبر کو پورے دیش بھر کے پہمانے پر اپیل کی جائے گی کہ جسٹس فور کیرنگی کو لے کر کے جو ہماری لڑائی چل رہی ہے شانتیپون طریقے سے اسے شسک طریقے سے آگے بڑھائے جائے اور دیش بھر کے پہمانے پر سب ہی لوگ جو اس کی پرتیچنتت ہیں اپنے اپنے گھروں میں ایک دیا جرور جلائیں 20 نومبر 9 بجے رات کو